بسم اللہ الرحمن الرحیم قاہرہ کنفرنس اس میں اس طرح فہاشی اور یعنی اور بےہودگی کے ذریعے سے دین و مذہب کو مٹانے کی جو سازش انیس سو چورانوے میں کی گئی وہ سازش کا ایک حصہ تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بےہیائی بے غیرتی اور بے غیرتی اور بےہیائی اور بے شربی آ جایا کرتی ہے وہاں پر دین باقی نہیں رہتا ہے مذہب اور ایمان اس میں یا تو بالکل ختم ہو کر کر رہ جاتا ہے یا انتہائی ضعیف ہو جائے کرتا ہے اسی طریقے سے سازش کا ایک دوسر رخ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمومی طور پر تمام مسلمانوں میں اور خصوصاً شیعوں میں اختلافات ڈلوائے جائے یہ سازش کا ایک دوسر رخ اور اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر ہر علاقے میں نئے نئے روزانہ شبات اوبرتے رہتے ہیں ہر علاقے میں آپ دیکھیں نئے 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 شبات ہر قسم کے شبات لے کر آ رہے ہیں یہ شبات نہیں ہیں بلکہ جہاں پیچھے سے پیسے کی ریل پیل ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کوئی دور کوئی اور ہلا رہا ہے کوئی ہے پردہ زنگاری میں کہ جو یہ کام چھپ کر کے انجام دے رہا ہے اس لئے جب کبھی اہلِ بیت کے فضائل بیان کی جاتے ہیں تو اہلِ بیت کے فضائل بیسے بزاتے خود بہت اہم چیز ہے لیکن اس سے بھی دشمن سوئے استفادہ کر رہے ہیں اور ہمارے عقیدیں اور محبت و خیوص سے دشمن ہمارے ہی خلاف اہلِ بیت کی محبت پر استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خالی روایتیں پڑھ دینا اور خالی جو ہے ان کے سامنے روایتوں کے اندر جو ہے اہلِ بیت کی فضیلتوں کے ذکر کر دینا آج کل کا زمانہ اتنا سادہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے جو علمی اصول چھپا ہوا ہے وہ بھی عوام کے سامنے اب پیش کرنا پڑے گا تاکہ دشمن سوئے استفادہ نہ کر سکے یہ جو یہ بہت اہم بات ہے آج کل جو اختلافات ہمارے ہی محبتوں خلوص اور عقیدے سے سوئے استفادہ کر کے دشمن استفادہ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا عوام سنتے ہیں محبت کے نتیجے کے اندر خود انہی محبتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو اب خالی سادہ روایت پڑھنے کے زمانہ نہیں ہے اس کے پیچھے جو علمی اصول چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے جو علمی راز چھپا ہوا ہے وہ بھی عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کو پتہ تھیلے کہ دشمن اس سے سوئے استفادہ کر کے ہماری خلاف اس محبتوں کو استعمال نہ کرے اس کی ایک مثال واضح جس پر آغاسیستانی بھی بڑے فکر مند ہیں اور وہی تشہد میں علین و علی اللہ کا داخل کرنا یہ جو ہے ایک شبہ پیدا کر دیا اور جبکہ چودہ سو سال پوری تاریخ تشہیعیوں میں چیز نہیں تھی ایک دم ہمارے سامنے نہیں عبر کر کے آگئی اور خود آغاسیستانی بھی پریشان ہے اس کی اسے اور واقعی اس کی پریشانی کی دلیل ہے کہ ہمارے سامنے ڈائریکٹ جو آغاسیستانی نے اظہار کیا کہ کیا بلہ پاکستان میں آگئی ہے یعنی خود جو ہے آغاسیستانی خود پریشان ہے اس مسئلے میں کہ ہماری محبتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے اس کے نتیجے کے اندر تشہیعیوں میں سلاسا جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ آ کر کہ یہ اولین اعتراضات کر رہے ہیں اور وہ چیز جو چودہ سال آغاسیستانی کے کہنا تھا کہ یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں نہ میرا فتوہ ہے نہ مجھ سے پہلے کا فتوہ ہے نہ مجھ سے پہلے ہیں نہ ان سے پہلے نہ ان سے پہلے کہیں غیبت کے زمانے سے کوئی فتوہ نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں لوگ اور یہ سمجھتے کہ ہم جو ہے بڑے زیادہ طاقت پر اور صحیح مانو ہے سچس شیعہ ہیں سچس شیعہ نہیں شیعوں کے اختلاف ڈالر شیعوں بھی ڈال کو کاٹ رہے لگو یہ جو آغاسیستانی کا خود الفاظ دینے کہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں تو یہ آج کل کے زمانے میں یہ محبتوں سے بھی سو استفادہ کیا جا رہا ہے اس لئے ان کے ذیل میں جو علمی اصولیں وہ بھی کبھی کبھی آپ کے سامنے آنا چاہیے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آنس کرتا ہے کہ علمی اصول کیا ہوتا ہے علمی اصول کو بھی آپ دیکھیں علمی راز کو بھی آپ دیکھیں وہ علمی راز سمجھنے کے لئے اس ذہنوں کو تھوڑا تیز کرنا پڑے گا ایسی یہ بات بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں بہت ہی باریک ہوتی ہیں جو انسان کو گہرائی میں فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ علمی راز یہ ہے کہ آخری زمانے کے امام کے ظہور کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی نشانیاں کو بیان کر دیتے تو محبت پیدا ہوتی کہ دیکھو یہ واقعہ تو ہمارے امام کے زمانے اس طرح جو ہے وہ امام علیہ السلام سب پر فتوحات حاصل کریں گے تو ہمیں کتنا شوق پیدا ہوتا ہے یہ شوق تو پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی امام کے ساتھ ہوں تو کتنا اچھا ہو جائے لیکن اس محبتوں کے نتیجے میں نشانیوں کو جو استعمال جس طرح کرنا چاہیے استعمال اس طرح نہیں کر رہے ہیں بلکہ محبت کے اندر بہہ کر کے استعمال کر رہے ہیں اس کا نتیجے جو ہے اس کی وجہ ہے کہ جو علمی اصول ہے اس کو ان کے سامنے پیشی نہیں کیے تو وہ استعمال اس کو اپنے انداز میں محبتوں کے اصول میں روح میں بہہ رہے ہیں جبکہ وہاں پر دو تین علمی اصول ذکر کیے گئے نمبر ایک کہ اپنے زمانے میں جو نشانی پیش آ جائے اس کو فوراں اس روایت پر تطبیق کرنے کی کوشش نہیں کرو یہ علمی اصول دیا گیا آپ کہا ہے اس پر تطبیق کرنے کی کوشش نہیں کرو ہو سکتا ہے یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ اللہ واقعہ نہیں ہو جو روایت کے اندر پیش کیا گیا آپ جلدی نہیں کرو محبت کے اندر بے نہیں جا گیا اتنی جلد بازی نہیں دکھاؤ کہ کہ بس یہ وہی والا واقعہ جو روایت میں ذکر تھا یہ جو ایک علمی اصول دیا گیا ہے اسی طرح علم اصول دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو حتمی علامت پتہ بھی چل جائے پھر بھی اس پر ڈٹ کے نہیں رہو کیونکہ اللہ علامتوں کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے اسی علامت کو اللہ نے اسی منسوخ کر دیا بدہ پیش آ گیا ہو کیا پتہ ہے میں آپ دیکھیں یہ علمی اصول ہے وہ بڑی باریک بھی نہیں سیئے اس لئے خالی خالی محبتوں میں نہیں بہہ جاؤ ہے اور اس سے دشمن آپ سے سوہ استفادہ کرتا رہے اور جو ہے کہ ہاں یہ 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 علامت ہے اور پورے دنیا میں شور مجھ جائے پتہ چلے وہ کچھ بھی نہیں ہوئے خالی امام کا تصوری جو ہے ضعیف ہو کر کے رہ جاتا ہے کہ خالی خالی چیوں نے شور مچا کے رکھا کوئی تو ہوا نہیں خالی وہ کہا تھا کہ یہ علامت پیش آگئے اس کے بعد امام ظہور کریں گے امام کان ظہور کریں گے امام ہے ہی نہیں جو ہے ظہور کریں وہ تو یہ کہیں گے خالی خالی کا جو شور مچا کے رکھا ہوئے وہ محبتوں سے سوہ استفادہ کرتے ہیں اس لئے بڑا شہری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے علامتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس میں وہ مثلاً ایک حتمی علامت میں سے ذکر کیا گیا کہ امام کے ظہور سے پہلے بغداد کی تباہی پیش آئے گی بغداد کی تباہی تو کونسی بغداد کی تباہی بغداد تو کئی مرتبہ تباہ ہوا کونسی تباہی جو ہے امام کی روایت میں مراد لی گیا ہمیں کیا پتا ہے علاقو خان کے زبانے بغداد ایسا تباہ ہوا جو خواجہ نصید الدین تو اسی کے متقریر کر رہے تھے اس کے اندر عرض کیا کہ علاقو خان جب جو بغداد میں آ تو وہ تو سروں کے مینار لگا دیا کرتا تھا پورت بغداد کو تباہ کر دیا سائر عرضوں کو کنیز بنانے سب کو بچوں کو غلام بنا لیا تو وہ بغداد کی تباہی کوئی کم تباہی توڑی تھی علاقو خان کے تباہنے کے لئے پھر اس کے بعد صدام آیا تھا صدام نے کوئی کم ظلم کیا ہے وہ بغداد کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد صدام کے جانے کے بعد کتنے بوم بلاسٹ ہوئے اور کتنی تباہی ہوئی کونسی تباہی مراد ہے تباہی سے کیا مراد ہے وہ دیکھنا پر تک روایت میں لکھا ہے کہ بغداد کی تباہی جو ہے وہ اس سے نتیجہ فوراں نکال لیتی جبکہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے نحج البلاغہ میں ارشاد فرمایا وہ ایک سو دس سال پہلے ارشاد فرمایا جب بغداد بنا بھی نہیں تھا یہ اب بغداد وجود ہی بھی نہیں آیا تھا تب اس وقت کہا تھا کہ بغداد میں تباہی واقع ہو اور پھر میرا بیٹا جو ظاہر ہو گیا تو جس وقت وہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی اور پھر تباہی کا ذکر کیا گیا تو یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی کہ اتنی ساری تباہیاں پیش آئی تو کون کی تباہی مرادیں فوراں جو آپ روایت کو اس کے پر ترتبیت کرنے کی کوشش نہیں کرنے یہ علمی اصول بتایا گیا اس علمی راز کو جانے بغیر دشمن ہم سے سو استفادہ کرتا اگر بالفرق یہ علمی راز نہیں معلوم ہو اور پھر جو اشیوں میں پوری دنیا میں شور مچ جائے کہ ہاں یہ ہو گیا بس اب جو امام کا ظہور ہونا چاہیے بعد میں بس جائے لوگ کچھ بتا ہی نہیں چاہیے دشمن کہے گا دیکھو یہ خوب بناتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ چیز خام خام میں جو امام کا شور مچا کر رکھا ہے کتنا امام کا عقیدہ ضعیف ہو جائے گا لوگوں کے دلوں میں یہ چالبازیوں ہوتی دشمن کے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان رازوں کو بھی پیچھے جانا جائے کہ کیا اس کے پیچھے کہا گیا ہے پھر یہ کہا گیا علمی اصول میں کوئی آ کر کہ یہ کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی تو اس کو قذبو ہو اس کو جھٹلا ہوئے ہیں دوسری طرف سے ہم جو ہے بڑے بڑے مراجع کی ملاقات امام زمانہ سے سنتے ہیں آوائے علامہ ہلی کی ملاقات آوائے اردبیلی کی ملاقات آوائے مقدس اردبیلی کی ملاقات آوائے مرشی نجفی کی ملاقات سب کی ملاقاتیں سنتے رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگی ہے ایک طرف کہتے ہیں جھٹلا ہو دوسری طرف مراجع کی ملاقات ہو رہی ہے اور شاید کوئی ویسا مرشی ہوگا جس سے امام کی ملاقات نہ ہوتی ہو سارے مراجع سے جو ہے امام کی ملاقات پھر کہتے ہیں کہ جھٹلا ہو بھی تو یہ کیا مطلب ہوگی ہے یہ علمی راز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی ملاقات کے ذریعے سے اپنا نام بنانا چاہتا ہے تو اس کو جھٹلا ہو اور نام بنانا نہیں چاہتا ہے چھپا گے رکھا ہوا ہے اور کسی کو اظہار نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ملاقات ہوئی ہو یہ جو ہے وجہ جم آئے صافی نے ذکر کی کہ جو ہے اصل وجہ یہ نہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی ملاقات ہوتی ہے لیکن جو امام کا نام استعمال کر کے اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہے تو جھوٹا آدمی ہو سچا آدمی نہیں ہے اور جو امام سے ملاقات کرنے کے بعد کسی کو ذکر ہی نہیں کرتا ہے بلکہ مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ جو امام سے ملاقات کر کے آئے تھا تو یہ ملاقات ہو سکتی اپنی شخصیت نہیں بنا رہا ہو یہ جو چھوٹے چھوٹے علمی راز ہوا کرتے ہیں اس کو بھی اطراف روایت کی ذریعے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے وانا ہر چیز سے دشمن ہم سے سوئے استفادہ کر کے ہماری محبتوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے ہماری ممبروں کو ہمارے خلاف استعمال کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کتنے مسائل پیچھا ہے آئیے دو مثال نہیں ایک مثال جو اہم ہے وہ پیش کر دیں ویسے جو فرض کریں کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا مغرب غروب کرتا تو امام کے ظہور کی علامت میں سورج مغرب سے نکلے گا ہے ہمارے پھر میں غروب کرے امام کے ظہور کی علامتوں سے اگر آپ کو یہ اتنی پکی علامت پتا بھی جلد ہے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ امام کے ظہور کی نشانی والا واقعہ ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد پانچ ہزار سال کے بعد پھر دوبارہ یہ واقعہ ہمیں کیا پتا ہے جلد بازی نہیں کرے ہیں ہر واقعہ کو تطبیق نہیں کرے امام کے لئے لیکن ان نشانیوں کا مطلب ہے انسان خوشیار اور الیٹ ہو کر بیٹھے اور ہمیشہ تیار ہو کر بیٹھے کہ امام کبھی بھی ظہور کر جائے فوراں جو ان کی خدمت میں پہنچنے کے لئے تیار ہو یہ الیٹ رکھنے کے لئے خوشیار رکھنے کے لئے کہ اپنے آپ کے لئے تیاری رکھو کبھی بھی امام آ سکتے ہیں مقصد یہ نہیں کہ آپ ہر واقعہ کو اس پر تطبیق کرنا شروع کر دیا آئیے اسی کی طرح ایک واقعہ جو ہے جو ٹی وی جیو ای آر وائی اور مختلف جگہ پر آتا رہا اس لئے جو ہے ایشو بھی بنی جاتا اس لئے جو ہے ایک روایت یہ ہے کہ آخری زمانے میں امام کے ظہور سے پہلے حجاز کے علاقے میں ایک حکمران آئے گا لفظ حجاز کو آئے نہ عرب کا کوئی لفظ آئے نہ سعودی عرب کا لفظ آئے حجاز کا لفظ آئے حجاز کے علاقے میں ایک حکمران آئے گا اس کے انتخال کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے گا اور بیٹا حکمران بننے کے بعد پھر بیٹے کا بیٹا حکمران نہیں بنے گا بلکہ حکومت ان کے بھائیوں میں جائے گی اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی آئے گا اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی آئے گا اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی آئے گا تین دفعہ بھائی کا لفظ استعمال حدیث میں استعمال ہوا یعنی ویسے عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرتا ہے تو اس کا بیٹا جو حاکم بنتا ہے کوئی مرتا ہے تو اس کا بات یعنی بادشاہ کا پوتا پر پوتا یہ اس میں سلسلہ چلتا ہے لیکن یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہو بلکہ ہوریزنٹل ساتھ ساتھ لے کر چلے ورٹیکل نہیں ہوگا بلکہ ہوریزنٹل ہوگا اور سلسلہ اس طرح چلے گا کہ بھائیوں میں بھائیوں میں بھائیوں میں اس طرح جو حکومت چلے گی بیٹوں کے اندر حکومت نہیں آئے تو پہلا جملہ ہے حجاز میں حکمران آئے گا جس کے بیٹے کی حکومت پہلے آئے گی دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب بیٹے کی حکومت آئے گی تو اس کے مارنے کے بعد پھر بھائی آئیں گے پھر بھائی آئیں گے پھر بھائی آئیں گے حدیث میں تین جگہ پر بھائی بھائی کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ دوسرا جملہ ہے اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ ہوگا کہ جس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ ہوگا جس کا نام جانور کے نام پر ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جوہے فہد آیا تھا فہد کا مطلب وہ چیٹے کی قسم ٹینڈوا ہوتا ہے اس کو پینٹرن کہتے ہیں یا پینٹر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انگلیش میں وہ کا ٹینڈوا اس کو فہد کہتے ہیں فہد جوہے نام کا بادشاہ گیا ہے اور پھر چوتھا جملہ یہ ہے کہ جب یہ جانور جس کے نام پر بادشاہ آئے گا اس کے زمانے میں اٹھائیس دن کی عید منائی جائے گی فہد کے زمانے دو تین تفہہ ایسے واقعیت ہو گئے کہ تفہہ سے اٹھائیس دن کی عید منائی بھی گئے پھر جملہ ہے پانچوہ آخری کہ جو جانور نام کا جو ہے بادشاہ ہوگا اور جس کے زمانے میں اٹھائیس دن کی عید منائی جائے گی اس کے بعد اس کا وہ بھائی آئے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا اس کے بعد عبداللہ آئے ہیں عبداللہ آگیا اس کے بعد پانچویں چیز بھی جو ہے عبداللہ کے نام کیا گیا کہنا فہد کا بھائی عبداللہ آگیا ہے تو لوگوں نے کہنا جو بس وہی روایت ہی آگئی ہے فوراں جو کہنا شروع کر دیکھیں وہی والی روایت ہے جو امام نے فرمائی ہے ساری ساری چیزیں مطابق پانچ چیزیں فرمائیں پانچوں کے پانچ چیزیں مطابقت کر رہے ہیں اس کا یہ یہ روایت ہے بالکل اس کے نتیجے کے اندر بڑا شور ہوگئے کہ اس کے بعد عبداللہ کے بعد تو امام آنے ہی آنے ہیں بعد عبداللہ کے بعد مسلمان بھی آگیا اس کے بعد دوسرے سلسلے شروع ہوگئے پھر کچھ بھی نہیں ہوئے پھر لوگ دشمنہ استفادہ گیا دیکھو یہ لوگ شیعات کتنا شورمائی سے کہ عبداللہ کے بعد عبداللہ کے بعد عبداللہ کے بعد اور یہ کچھ بھی نہیں ہوئے پھر جو ہے راوی نے پوچھا کہ اچھا بھائی عبداللہ کے بعد کیا ہونے والا عمام سے پوچھا تو عبداللہ کے بعد جو مرکزی حجاز کی حکومت ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جو تھا مکہ کا حاکم علاق ہو جائے گا مدینہ کا حاکم علاق ہو جائے گا عبداللہ نے کہنا شروع کر دیا عبداللہ کے بعد یہ ختم ہونا سعودی عرب بس ختم اور پھر جو ہے یہ ہے کہ وہ جو مکہ مدینہ میں الگ الگ حاکم ہو جائیں گے تو صوفیانی کو موقع مل جائے گی وہ تلاش کر رہا ہوگا کس طرح جو مسلمانوں پر حملہ کریں چنانچہ جب جو ہے مدینہ مکہ کے حاکم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے جاستار بکھر کر کے رہ جائے گا تو صوفیانی مدینہ پر حملہ کریں اور مدینہ کو تہراج کرے گا وہاں پر وہ قتل عام کرے گا وہ عورتوں کی عصمت دری کرے گا اور جو ہے وہ مسجد النبوی کی وہ بہترامی کرے گا وہ جو ساری روایات میں ذکر ہیں اور پھر جو ہے وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے گا تو راستے میں مقام بیدہ میں جا کر کے وہ دس جائے گے اس کی فوجے میں صرف دو آدمی رہ جائیں گے ایک جو ہے وہ امام کی طرف جائے گا ایک دھرو جو وہاں پر وہ دوبارہ شام کی طرف جائے گا صوفیانی کو خبر دینے کے لئے جائے گا کہ آپ کی فوج جو ہے دس گئی ہے تو یہ جو ساری چیزیں بہین کی گئی ہیں اس سے آدمی یہ سوچتا ہے کہہ رہے یہ تو بالکل روای تطبیق کر رہے ہیں یہ تو ہو گئے امام کا کام اب تو امام بالکل آ رہی آ رہی ہے پتہ جلہ عبداللہ بھی مر گیا سلمان آ گیا اس کے بعد بھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی ساکھ سعودی عرب کی حکومت باقی ہے اتنا شور ہوگا باقی ہے ٹیر میں آ گئے شور ہوا تبھی تو ٹیر میں آ گئے نہیں یہ جو ہے اس لئے کہا گا روایت کے رموز کو بھی جاننا اور علمی مطالب کو بھی جاننا ضروری ہے ایسی فورت جلبازی محبت میں نہیں دکھائینا ہے ذرا صبر سے کام لے مشہری سے کام لے ایسا نہ دشمن ہمارے محبتوں سے سوئے استفادہ کر جائے بس یہی بتانا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات ہمارے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے ان محبتوں سے بھی دشمن سوئے استفادہ کر کے ہمارے درمین اختلاف پیدا کر رہا ہے صل اللہ علیہ